بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں نے کل پڑھ دی تھی اور یہ حدیث ایمان بخازی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک باپ کہتے ہیں دکھتی ہے باپ من الدین الفرار من الفتن باپر ایراب کی دو وجہیں جائز ہیں ایک تو باپ وہ ہے بزدما حبر ہے مزیدہ محضوب کی یعنی حاضر بابر یہ ایک باب ہے اور یہاں پر ایک صفت قرینہ مقام سے مقدر ہے یعنی حاضر باب یس کا رو فی ہے یا فی ہے من الدین الفرار من الفتن یہ باب وہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا ذکر کیا جائے گا یا اس کے اندر اس کا بیان ہے کہ دین امور سے یہ ہے کہ آدمی ایام فتنہ میں اپنے دین کو لے کر کہ لوگوں سے جدا ہو اور کسی ایسی جگہ جائے جہاں پر اس کا دین اور ایمان محفوظ ہو ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باب کو سکون اور کے ساتھ پڑھا جائے تو باب بابرین علیہ السکون ہے جیسے کہ آسامیہ عداد میں واحد اس نین سلازہ میں یہی ہے کہ یہ عداد ممنیہ لسکون ہے اس طرح سے یہاں پر باب ممنی ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قہلے کتاب ایمان کے تحت جو اب باب لے کر کیا ہے اس میں منل ایمان کوئی باب باندھا تو یوں کہا کہ منل ایمان ایمان سے یہ ہے اور ایسے ہی جو ہے اب باب آئندہ بے بھی یہی ان کی یادت ہے یہاں پر ترد انہوں نے کیوں بدلا تو کل مہینے اس کی طرح بھی اشارت کر دیا تھا کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی کہ رنگ رنگ الگ الگ ترجمت الباب میں جو باب ذکر کرتے ہیں اس کے عنوان میں ان کے الگ الگ اصالیب ہیں کہیں جو حدیث ذکر کرتے ہیں اسی کو کیا ہی نہیں اس کا کوئی چکڑا لے کر تعلیقاً اس کو ذکر کر دیتے ہیں پھر پوری حدیث اپنی طرح ذکر کرتے ہیں جیسا کہ یہ طرح اب باب سابقہ میں گزر چکا ہے اور کہیں یہ ہے کہ حدیث سے جو معنی ماخوض ہوتا ہے اس معنی کو انہوں نے باب بناتے ہیں تو یہاں پر چونکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ یہ فر ربیدی نہیں من الفتن ہن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا بہتر مال بکری ہوگا کہ اس کو لے کر کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے مکانات پر کہ جہاں بارش ہوتی ہے یہ بارش کا امید ہے اس جگہ چلا جائے گا کیوں اس کا بیان آیا یہ فر ربیدی نہیں مینے فتن اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگے گا تو اب یہاں بے قدر امکان مانا کلیا اور کلمات حدیث تیمون اور تبرک کے لیے بخدر امکان وہ لد لے لیا جو آخر میں حدیث کے وارد ہے یعنی دین اور فرار من الفتن اس لیے یہ کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوا دین کا ایک شعبہ یہ ہے آدمی اپنا دین لے کر اس کی بجانے کے لیے فتنوں سے بھاگے لہذا یہاں پر من الیمان یا من الاسلام نہیں کہا بلکہ من دین کہا اس میں بات در بھی اشارہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام اور ایمان آپس میں ترادف ہیں یوں ہی دین بھی اس کا اطلاق اسلام اور ایمان دونوں پر ہوتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں خود ہے انت دین عند اللہ اسلام دین اللہ کے یہاں اسلام بھی ہے دین دین سیانت اور دین کی حفاظت اس فرار پر موقوف ہے اور یہ قائد کلیہ ہے کہ مَا لَا يَتْمُ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ وَاجِب جس کے بغیر متحقق نہ ہو یا واجب جس کے بغیر قرآن نہ ہو تو وہ فیل بھی واجب ہے اس سے یہ پتا لگا کہ ایمان جس طرح سے شرن مطلوب ہے اور دین کی سیانت شرن مطلوب ہے تو دین کی سیانت کے جتنے مقدمات اور وسائل اور مبادی ہیں وہ بھی شرن مطلوب ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ الفرارو میں الفتن آدمی حیام فتنہ میں اپنے دین کو لے کر کہ کہیں چلا جائے اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کہ وہ کہیں جائے جہاں پر اس کا دین محفوظ رہے یہاں سے امام نبوی رضی اللہ وطعال انہوں کے سوار کا جواب حاصل ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے امام بخاری رضی اللہ وطعال انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے من الدین الفرارو من الفتن تو اس حدیث سے اس عنوان کے لیے استدلال کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہم نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ نفس سے فرار جو ہے وہ ایمان میں سے ہے بلکہ فرار اگر سیانت دین کے لیے ہو تو وہ ایمان سے ہے اور یہ قائدہ مسلمہ ہے کہ جو چیز جس چیز کا مقدمہ ہو اور وہ شئے اس پر موقوف ہو تو وہ مقدمہ اور وسیرہ جو ہے اس شئے کے حکم میں داخل ہوتا ہے جس چیز کا وہ مقدمہ ہے اور وسیرہ ہے یہاں پر فرار چونکہ سیانت دین کا مقدمہ اور اس کا وسیرہ ہے لہذا یہ بھی جو ہے وہ دین میں سے ہیں اور اس پر زیادہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خود سرکار نے فرمایا کہ یہ فرر ربیدی نہیں بھی فتن اپنے دین کو لے کر وہ فتنوں سے بھاگے گا تو اس سے خود یہ معنی حاصل ہوا کہ فرار بددین جو ہے یہ امور ایمان میں سے ہے اور امور دین میں سے ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اسی معنی میں ہے جب اصل بات یہ ہے مفسد دین کی حفاظت ہے تو آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے بطن چھوڑ کر کے جائے یہ بھی دین کی حفاظت میں ہے یا وہ اپنے بطن میں رہ کر ہی اور آئین اجتماع میں کہ لوگوں کے ساتھ ملے مشاہد خیر میں شریک ہو اور لوگوں کے ساتھ مفترد بھی ہو حسب حاجت جیسے جیسی اس کو حاجت ہو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھا بھی رکھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی حفاظت کرے اور ان کے وہ افعال اور وہ احوال جو دین سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں خلاف دین ہیں ان میں ان کی مشارقت نہ کرے تو اس کے لیے یہ بھی دین کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے اب یہ پتہ لگا کہ ایام فتنہ میں اگر ایسی حالت ہو جائے کہ آدمی اپنا دین نہیں بچا سکتا اور اس کو وہ جگہ چھوڑنا ضروری ہے جہاں پر کے فتنہ ہے تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس پر اپنے اس جگہ کو چھوڑنے کا حکم ہے اب یہ جیسے جیسے وہاں پر حالات ہوں گے ان حالات کے اعتبار سے حکم جو ہے وہ اس میں جو ہے مرتب ہوگا اگر اندیشہ قوی ہے تو اور یقینی بات ہے کہ اگر یہ وہاں پر رہے گا تو اس کے دین پر اس کے ایمان پر اس کو ضرر ہوگا اور یہ اپنا دین اور اپنا ایمان یہ محفوظ نہیں رکھ سکے گا اگر ایسی یقینی حالت ہے تو اس صورت میں اس پر فرض ہے کہ وہاں سے جائے اور اگر یہ حالت یقینی نہیں ہے بلکہ مذنون ہے اور ذنہ غالب ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور اگر یہ حالت اس درجہ نہیں ہے اور اندیشہ اتنا قبی نہیں ہے تو اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ 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 جانا بہتر ہے تو یہ دردہ مستحق میں ہے جیسے کہ ایمہ اکرام نے نکاح کے بارے میں یہ تفسیر کی ہے کہ جس کو یہ خوف ہو اور یقین ہو اس بات کا کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو یقین زدائیں پڑ دائے گا اس کے حق میں نکاح جو ہے فرض ہے اور جس کو ظن غالب ہو اس کے حق میں واجب ہے اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو اس کے حق میں نکاح کر لینا مسلون ہے اسی طور پر یہ فراج مندین میں یہ تینوں صورتیں آتی ہیں اب یہاں پر اس حدیث سے یہ پہلی بات جو ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں سے منازل رہے ہم سے جدہ رہے حیام فتنہ میں اگر اس کی وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہاں سے وہ چلا جائے اس کے لیے جانا بہتر ہے جب کہ شبہ قبیہ فتنے میں پڑھنے کا نہ ہو اگر شبہ قبیہ ہو تو واجب ہے یا فرض ہے اسی تفسیر پر جو میں نے پہلے ذکر کی مگر یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ شخص مستفید یا مفید نہ ہو یعنی نوریہ دینیاں جو ہے وہ علماء سے حاصل کرے اور ان کا تعلم ان کے تعلم سے وہ فرضت پائے ایک کام کو سیکھے اور پھر وہ اس جگہ سے مناظر ہو جو محل فتنہ ہے اور ایک بات یہ ہے کہ وہ بفید ہے یعنی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ مقتدع ہے لوگوں کا مرجع ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور جو فتنے لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں بے دینی کہ وہ ان کا ادازہ کر سکتا ہے ایسے شخص کے لیے جو ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے منازل ہونے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کو حکم یہ ہے کہ ان کے فتنوں سے جدہ رہ کر اسی جگہ پر رہے اور ان کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش میں مضروف ہو یہ ادائیس تتنا یہاں پر ہے اور حکم یہ خاص اس شخص کے لیے ہے کہ جو نہ مفید ہو نہ مستفید ہو اور یہاں سے یہ پتا لگا کہ احوال لوگوں کے اور اخصام تین ہیں ایک مفید اور ایک مستفید اور ایک غیر مفید غیر مستفید جو مفید ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے جو مستفید ہے جس کو تعلم کی حاجت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس جگہ پر رہے جہاں پر وہ لوگوں سے احکام دین کو سیکھ سیکھ لکھتا ہے اور اگر اس کو اس کا سالم احکام دین کو سیکھ آنے نہیں نہیں ہے اب یہاں پر وہ فرار منت دین فرار بد دین یعنی اپنے دین کو بچانے کی صورت یہ ہوگی کہ اس بطن سے جا کر کہ اس جگہ پہنچے جہاں پر لوگوں سے وہ احکام دین سیکھ سکتا ہے یہ بھی ایک صورت فتنے سے بچنے کی ہے فتنہ یہ ہے کہ وہ اگر جاہل رہ جائے گا دین کے احکام سیکھے گا نہیں تو دین کی حفاظت کیا کرے گا لہذا اس کے لئے یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ دین سیکھ سکتا ہے وہ دین کے احکام سیکھے اب ایک وہ ہے کہ نامفید ہے نامستفید ہے اس کے اور اپنے دین کی حفاظت کرے یعنی اس سے یہ مظنون نہیں ہے یہ خودت نہیں رکھتا ہے کہ لوگوں کو کچھ سکھائے اور فتنے سے بچائے اور کتنا علم فرض ہے اتنا وہ حاصل کر چکا ہے اب اس کو استفاد نہیں ہے اس کے لئے یہ ہے کہ وہ لوگوں سے منع عدل رہے انہوں نے یہ تین چیزیں اپنے ملفوظ میں افادہ فرمائیں یہ جو شخص کے قدر رکھتا ہے کتنوں کو دائل کرنے کی اس کے حق میں یہ فرض آئین ہے اگر چند لوگ ہیں وہاں پر یا تو ان کے حق میں فرض آئین ہوگا یا یہ فرض کفایہ ہوگا بہت بلاد کہ ان میں سے اگر چند لوگ میں سے ایک اس کام کو انجام دے دے تو سب کے سر سے گناہ اتر جائے گا اور اگر کوئی انجام نہ دے تو سب گناہ کار ہوں گے اب یہاں پر جو کچھ میان کیا گیا یہ ایام فتنہ کا حقم تھا اور ان ایام میں جن میں فتنہ غالب نہ ہو ان کے بارے میں ایسے ایام میں گوشہ نشینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ مل کر کے لوگوں میں رہنا افضل ہے اس میں علماء مختلی ہیں امام نوی فرماتے ہیں کہ بہت سارے فقہ کا شعفیہ کا یہ مذہب ہے ایسے حالت میں حدمی کے لیے یہ عبدل ہے کہ وہ لوگوں سے ملے اس لیے کہ اس میں استفادہ اور افادہ دونوں کے مواقع ہیں لوگوں کو یا یا تو خیر پہنچائے گا یا لوگوں سے خیر حاصل کرے گا علائی کا حکم دے گا برائی سے رکھے گا اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ان کی حال تبا خبر رہنا اگر کوئی انتقال کر گیا تو اس کے جنازے میں شریک ہونا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا اور جو محافل خیر ہیں ان میں حاضر ہو کر کے مسلمانوں کے مجمع کی برکت حاصل کرنا یہ سارے مباقی تو اس لئے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ایام اتدال میں جن میں فتنہ عالم نہ ہو لوگوں کے لئے اجتماع اور محافل خیر میں شریک ہونا یہ افضل ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انعزال اور گوشہ نشینی یہ افضل ہے اس لئے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں جب گوشہ نشین رہے گا تو وہ اس کی سلامت برائیوں سے اور مفادت سے متحقق ہے یقین ہی ہے اور اختلاف کی صورت میں یہ مظنون ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ برائیوں میں اور مفادت میں جو ہے وہ ملبس ہو جائے گا لہذا اس پر نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ کہ کہ ایام غیر فتنہ میں بھی آدمی کے لیے بوشہ نشین افضل ہے اور تفصیل اس میں وہی ہے کہ ہر حالت میں ہر شخص کے لیے حکم مطلق نہیں ہے جو کہ فتنے کے اضالے پر قادر ہو اور اپنے نفس پر جس کو قابو ہو اور لوگوں کو خیر پہنچا سکتا ہو یا ان سے خیر کا استفالہ کر سکتا ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مل کر رہے اور جس کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو اور وہ مفاظد میں کر سکتا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ شنشین اختیار کرے اور شرعہ کا قائد یہ ہے کہ مفاظد کو دور کرنا وہ مسال کے حاصل کرنے زیادہ افضل ہے جہاں تک اگر مفاظد اور مفصدہ جو ہے وہ دونوں جو ہے اگر ایک برابر کے ہیں اور وہ دور کر سکتا ہے مفصدہ کو اس کے لیے افضل وہی ہے کہ لوگ اسے ملے اور اگر مفصدہ کا پہلو راجہ ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جوہے گوشہ رشینی استیار کرے اور لیکن اس کے ساتھ جمعہ جماعات وغیرہ جن میں لوگوں کو حاضر رہنے کا حکم ہے ان میں خدر باقی نہ ہو اور بخدر امکان ان تمام ورائض اور باجبات کو ادا کرتے ہوئے کو بوشہ نشینی استیار کرے اور ورنہ اس کے لیے جو اس پر قادر نہ ہو اس کے لیے بہتر ہے بشرت ہے کہ وہ وضائف عبودیت عبادت کے وضائف اور عبودیت کے وضائف جو ہیں ان کی نگہ دار اور ان کا قیام اور انتظام اچھے طور پر کر سکتے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ گوشہ نشینی استیار کرے گوشہ نشینی کا حکم حروض کیا دلیا سب ہوگی اس سے خود سمجھ میں آیا کہ حدیث تحقیت کر رہی ہے اس بات کہ حاجمی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے اسی لیے صرف سالحین نے ایام فتنہ میں تغرب اور ہجرک اور اپنے بطن کو چھوڑنا جو ہے تو گبارہ کیا حضرت سلمہ ابن اقوی رضی اللہ تبارک و تعالی آنو حیام عثمان آنی رضی اللہ تبارک و تعالی آنو کے زمانے میں دبل بائیوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا مجین شریف میں تو وہ چھوڑ کے اس فتنے کو دور کرنے کی خود نہیں رکھ چہتے تو وہ چلے گئے مقام ربضہ میں جا کے ٹھہلی اس میں جزرہ حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی آلی نے فرمایا کہ انقریب ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کا سب سے بہتر مال بکری ہوگا تو اس میں جو ہے عبارت النش سے یہ ثابت ہوا کہ بکریوں کو فالنا یہ حضور صلی اللہ و تعالی علیہ و تعالی کی اس حدیث کے مفہوم سے یہ ہے کہ یہ بہت بہترین کام ہے اور اس میں جو ہے وضائف شراعقی نگے داشت ہر شریعت پر جو ہے استقامت اس میں بربجے ایسا جو ہے وہ ممکن ہے اور حضور صلی اللہ و تعالی و سلمہ کی ایک سندت اس سندت کے ساتھ ساتھ بہت سارے حضور کی شریعت کے احکام جو ہے وہ آدمی اچھی تشکیقے سے ان کو انجام دے سکتا ہے ایک بات یہ ہے کہ بکری جو ہے یہ ایسا عمال ہے کہ جو حرام سے شبہ حرام سے جو ہے وہ پاک ہے اس میں نہ تو سود کا شبہ ہے اور نہ کسی اور حرام کا شبہ ہے اور شرعن یہ مطلوب ہے کہ حاد بھی جس طرح حرام سے بچے اسی طرح شبہات حرام زی بچے اور ہر چند کے اب یہ زمانہ ہے کہ امام زین ابن عجیب نے احضبہ میں فرمایا کہ لیس زماننا زمانہ اتقاع شبہات الحلال بیون والحرام بیون بہداروں میں مشدبہ چیزیں جب عام ہو گئیں تو اب خرید و فروخت میں دققت ان شبہات کی عام ہونے کی ویلے سے ایک تدہ کی دققت آئی اور یہ تیہ ہے کہ شبہت الشیع تقوم مقام و نفس الشیع شیع کا شبہ وہ نفس شیع کے قائم مقام ہے تو علماء نے تیسیراً لوگوں پر آسانی کے لیے یہ حکم دیا کہ ہمارا زمانہ جو ہے وہ اب سلف کا زمانہ نہیں ہے کہ سلف جس طریقے سے حرام سے بچھتے تھے یوں ہی مشتبہ چیز سے بچھا کرتے تھے ہمارا زمانہ ان مشتبہات کا اور شبہات کی بچھنے کے دماغے نہیں ہے جو حلال ہے حلال بین ہے وہ حلال ہے اور جو ظاہری طور پر جو ہے جس کا حرام ہونا جو ہے ظاہر ہے وہ حرام ہے اور اس کے بعد جو امور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں کہ حلال بھی ہو سکتی ہیں حرام بھی ہو سکتی ہیں تو جن چیزوں کے بارے میں شبہ قائم ہو تو ان صورت میں تحصیل یہ بیعات میں اور خرید و فروغ میں یہ علماء نے اجازت بھی کہ آدمی کو ان چیزوں میں ان معاملات میں یہ احبیار ہے کہ وہ ان سے نہ بچے اور ان چیزوں میں اپنے معاملات جاری رکھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شبہ جو ہے وہ متقل اس کا الغع کہ اب شبہ کا اعتبار ہی نہیں ایسا نہیں ہے بہت جگہ پر شریعت آج بھی اس زمانے میں شبہ کا اعتبار کرتی ہے بہت معاملات میں شبہ لیے اس کے لیے اس قدر ان کی عادت ہے ان کو گوش کھانا ضروری ہے اگرچہ اس کی ہلت اور اس کا حلال ہونا وہ مزدون بدن غالب نہ ہو بلکہ شبہ قبیہ اس بات پر قائم ہو کہ گوش حلال نہیں ہے پھر بھی لوگ گوش پر ٹھوٹتے ہیں گوش کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ضروری یہ ہے کہ گوش حلال جانور کا گوش اسی صورت میں مسلمان کے لیے حلال ہے کہ اس کو زابعہ مسلم نے زبعہ شریع کیا ہو شریع طور پر اس کو زبعہ کیا ہو اور پھر زبعہ ہونے کے بعد اس کے بننے تک اور بننے کے بعد باداروں میں بکنے تک ہر مرحلے میں وہ گوشت سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس کے لیے ہر ہر نہیں اس سلطنے میں یہ کہا جاتا ہے اور فضا دیا جاتا ہے کہ مسلمان کی نظر سے ہو جانا ہو وہ اس کے لیے کہ وہ جاتا ہو اکبر زبعہ کریں تو ضروری یہ ہے کہ کتابی سبان سے مسلم اس کی تصمیعہ کو سنے زمان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے یہ نہیں ہو تکتا کہ اس نے سلمان نے تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ خاموش رہا اگر وہ خاموش رہا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے زبان سے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا تو جس طرح اس صورت میں جانور حرام ہے اس صورت میں بھی جانور حرام ہو جائے گا یہ میں بحث اس لیے لایا کہ شبہ کا اعتبار فیل جملہ ہے یہاں پر کتابی کے حق میں شبہ قائم ہے کہ جب اس نے جبان سے دور سے بسم اللہ نہیں بولی تو کیا ہو سکتا ہے کہ آہستہ سے اس نے بسم المسی کہہ دیا ہو تو اس وجہ سے جو ہے شبہ چونکہ قائم ہے تو مسلمان کو متحقق نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کا نام لیا جانور جو ہے حرام ہے اسی طریقے سے شکار کے جانور میں یہ ہے کہ مسلمان سننی سہیو لقیدہ اپنا جانور بھیجے اور اس جانور کے شکار میں کوئی اور کسی اور کا جانور شریک نہ ہو اصلا کتابی کا جانور اگر شریک ہوا اور یہ متحقق نہیں ہے کہ اس نے جو ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے یا کتابی کے علاوہ مجوسی کا ہندو کا رابزی کا مرتب کا دیبندی کا جانور شریک ہوا تو اس صورت میں جو ہے جس طریقے سے ذابع میں اگر مسلمان اور غیر مسلم شریک ہے تو جانور حرام ہو جائے گا اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے وہ شکار جو ہے وہ حرام ہو جائے گا یہ بھی ایک صورت جو ہے اسی قیام شبہ کی ہے کہ یہاں پر شبہ کو نفس شیع کے قائم مقام مانا کہ شبہ قائم ہے لہذا جو ہے جب شبہ حرمت قائم ہے اب جو ہے اس جانور کو جو ہے حلال نہیں ملکہ حرام جا رہا ہے اور یہ ہے کہ ہم نے مسلمان نے جنگل میں کوئی دھار دھار چیز زمین میں گاڑ دی ہشیاں بغیرہ کوئی اس قسم کا گاڑا اور اس میں جانور آ کر کے پھسا اور پھس کر کے جو ہے پھر وہ بھاگا تو وہاں پر بھی اس کے حلال ہونے میں یہ شرط ہے کہ سکاری اگر اس کی طاق میں رہا اور اس کی طلب سے وہ غافر نہیں ہوا تو اس صورت میں وہ جانور اگرچہ کچھ مدت کے بعد مثلا ایک دو جن کے بعد جو ہے وہ جانور اس کو ملے اور اس کو دنے غالب یہ ہو کہ اس کو کسی جنگلی جانور نے پھارا نہیں ہے کھایا نہیں ہے جو میں نے ہتھیار مقرر کیا تھا اسی سے یہ زخمی ہوا ہے اسی سے مرا ہے تو اس کے حق میں جانور حلال ہے ورنہ یہ جانور جائے اس کے حق میں حلال نہیں یہ صورت جائے قیام شبعہ کی ہے ان جو زیاد سے یہ عرض ہوتا ہے کہ جب جانور کے سلسلے میں یہ معاملہ ہے اور کتابی کا کتا اگر شریک ہو جائے تو اس سے جانور حلال ہو جاتا ہے جو کافر مرتب جو جانور سے زیادہ بتر ہے جب جانور کے سلسلے میں حتم نہیں ہے تو ان دیڑی معاملات میں اور خاص طور سے یہ جو حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام جس پر لیا ہو اسی کو تم کھاؤ اس معاملے میں کفار پر اعتماد کرنا یا ان کی خبر پر اعتماد کرنا یا شبہ قائم ہو تو اس صورت میں وہ جانور حد کی حضات نہیں ہو سکتا یہ پر یہ باعث میں جمعہ مہتر قطر پر اس لیے لیا یہ بہت جگہ پر معاملہ بھی ہے کہ شبہ کی کوئی حیث نہیں رہ گئی اور لوگ کہتے ہیں کہ بچ ٹھیک ہے شبہ ہے تو وہ ایک جم حالہ طول جائز ہے ایسا نہیں ہے بعض جگہ پر شریعت نے شبہ کا اعتباد کیا ہے اور بعض جگہ پر شریعت نے تیسیرن شبہ کا اعتباد نہیں کیا ہے اب یہاں پر جو اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کہ علم غیب کے بارے میں بحث کرنے بانوں کا کھلا رد ہے یہ بحث کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب دیا گیا کہ نہیں دیا گیا اس بحث کا فیصلہ اس میں ہے کہ حضور کو غیب بھی دیا گیا اور خاص طور سے وہ علوم بھی بتائے گئے جو علوم خمس کے قبیر سے ہے جن کے بارے میں مشہور بحث ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے علوم خمس کسی کو نہیں بتائے وہ مفاتح الغیب ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حدیث بتا رہی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ کو اللہ تبار وآلہ نے اولین کا آخرین کا اور قیامت تک چاہ ہونے وآلہ ہے سب قائم قطع کیا ہے اس میں سے یہ علوم خمس بھی ہے یہ علوم خمس ہی میں سے بعض کی خبر ہے حب علوم خمس میں یہ آیا وَمَا تَدْلِي نَفْسُم مَا ذَا تَقْسِقُ قطع کل کیا ہوگا اور کوئی جان اپنے مقام سے بتا نہیں رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ دین میں لوگوں میں فتنے ہوں گے فساد ہوں گے جنگیں ہوں گی اور لوگوں کو ایمان بچانا محفوظ مشکل ہوگا اور آج بھی اپنا دین بچانے کے لیے فلا فلا جواز آئے گا تو گویا کہ وہی سے اس کو جاتفت دیکھ رہے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ کے آلام نبوت میں سے ایک کھلی دلیل ہے کہ غیب بتانا درجہ امکان میں نہیں بلکہ واقع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ اللہ کے بتائش مقصرت غیب کی خبر دی اور نبی وہی ہے جو غیب کی خبر دے اب یہاں پر اس حدیث کی اس باب سے مناسبت کیا ہے کہ پہلے باب ذکر کیا جس میں نقباء انصار جنہوں نے اپنی جان اپنے مال حضور کی محبت میں اور حضور کی عبادت کے لیے حضور کی حمایت کے لیے اور حضور کے دین کے لیے انہوں نے اپنے مال و جان جو ہے وہ قرمان کیے اور اپنے رشتہ داروں کو چہیتوں کو چھوڑا تو یہاں پر یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ انصار کرام کی سنت ملک خود حضور سرور عالم صلی اللہ و طبعہ اور محاضرین کی سنت یہ ہے کہ اگر وقت آئے اپنا بطن چھوڑو اپنے اہل چھوڑو رشتہ داروں کو چھوڑو اور اپنے دین کو بچاؤ سلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ میں رہنا اور اجتماع یہ سب دین نے سکھایا ہے اگر دین ان کے بغیر اس صورت میں محفوظ نہیں رہتا ہے تو اب لوگوں کو چھوڑا جائے گا اور خاندان کو چھوڑا جائے گا اس داروں کو چھوڑا جائے گا اور اپنے دین کی حفاظ کی جائے گی اور جہاں حفاظ ہو سکے آدمی کو وہاں جانا سرد ہو جائے